بسم اللہ الرحمن الرحیم جاپان میں اردو کی تدریس اور اردو زبانوں عدب کی ترویج کا سلسلہ قیم پاکستان سے پہلے سے جاری ہے اور اب تو اتنا کام ہو چکا ہے تدریس کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے تراجم کے حوالے سے کہ ان سب کا احاطہ ایک نشست میں کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے اشاراتی اور تعرفی انداز میں ہی کچھ دیر میں گفتگو کروں گا بہت سی باتوں کا یہاں جو اہل علم ہیں ان کو پہلے سے پتا ہے آپ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ باتیں کچھ نہیں ہوں گی جاپان میں قیام پاکستان سے پہلے ہی ٹوکیو اور اوساکہ انویسٹی میں ٹوکیو میں انیس سو آٹھ میں اور اوساکہ میں انیس سو اکیس میں ہندوستانی زبان کا شعبہ قائم ہوا اور قیام پاکستان کے بعد پھر اردو کا شعبہ جو ہے وہ بن گیا ہندوستانی اور اردو دو الگ الگ شعبے جو ہے وہ بن گئے لیکن جو لوگ اس شعبے میں کام کر رہے تھے انہوں نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ تندہی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اردو زبان کی تدریس میں بھی حصہ لیا اس کی ترویج میں بھی حصہ لیا اردو زبانوں عدب کو سمجھنے میں بھی ان کا بہت زیادہ حصہ ہے پروفیسر سب کے نام شاید میں نہیں لے سکوں گا پروفیسر گامو ٹوکیو میں طویل عرصے تک تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے اردو قوائد پر انہوں نے بہت اہم کام جو ہے وہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے جو کلاسیکی عدب ہے اس کے کئی طرح جمع کیے جن میں سے ایک شاکار جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے باغو بہار کا ترجمہ جو ہے وہ جاپانی زبان میں کیا جس کی ابھی تک لوگ جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں پھر ایک رسالہ تھا دنیا اسلام یا کائیکوکین ایک رسالہ تھا اس میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے انہیں اردو زبان کے ساتھ ساتھ دینیات اور اسلامیات کے مضمون سے اور موضوعات سے بھی شغف تھا چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے کئی تحریریں جو ہیں وہ لکھی اقبال کے انتقال پر تقریباً چار ماہ بعد ان کا ایک بہت جامع تفسرہ جو ہے وہ شائع ہوا جس میں انہوں نے جاپانی زبان میں جاپان کے لوگوں کو اقبال کی اہمیت سے آگاہ کیا ان کی شائری کے بارے میں بتایا ان کے موضوعات کے بارے میں بتایا انہیں قیم پاکستان سے پہلے کا جو دور ہے جاپان میں اردو کا اس حوالے سے بابا اردو کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہاں بابا اردو میں وہاں کے بہت بڑا اور اہم نام ہے ایک اور نام کاغا یا ہیروشی کا ہے یہ گامو صاحب کے شاگر تھے اور اوساکہ یونسٹی میں شعب اردو کے استاد تھے اقبالیات کے حوالے سے بھی ان کا نام قابل ذکر ہے یہ انیس سو چھتر یا انیس سو ستتر کا جو دورانیہ ہے اس میں اورینٹل کالج بھی تشریف لائے اور یہاں جاپانی زبان کا شعبہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی وقت نہیں ہے ورنہ یہ بہت اہم کام تھا جس کی بہت زیادہ ضرورت ابھی تک موجود ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو جاپانی زبان جو ہے وہ سکھائی جائے اور وہ وہاں جا کر کچھ فرائض جو ہیں وہ سرانجام دیں اردو کی جو ہے وہ خدمت کریں یہ احساس مجھے ہوتا ہے کہ جاپانی بڑی لگن کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اردو سیکھتے ہیں اور انہوں نے تراجم کیے ہیں اور انہوں نے عدب پر بہت کام کیا ہے لیکن پاکستانی جو ہیں سیکڑوں ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے جاپانی زبان سیکھی اہل زبان کی طرح وہ جاپانی جاپانی زبان بولتے ہیں لیکن یہ زبان انہوں نے کاروار کے لیے سیکھی اور وہاں وہ کاروار کرتے مجھے کوئی ایسا ہی شخص نہیں ملا جس نے جاپانی زبان اس لیے سیکھی ہو کہ وہ عدب کی یا اردو زبان کی یا پاکستان کی کوئی خدمت کے لیے وہاں پر رہے اور اس کی میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے کہ کوئی ایسے طالب علم اہل علم ذہین قابل طالب علم جو ہیں ان کا انتخاب کیا جائے اور انہیں راغب کیا جائے اور مائل کیا جائے کہ وہ جاپانی زبان سیکھیں اور جاپانی زبان میں اپنے عدب کا تجزیہ جو ہے وہ کریں کاغا کاغا یا ہیروشی جو تھے انہوں نے صرف ترجمہ نہیں کیا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اقبال کے کلام کے بہت بڑے جسے کا ترجمہ کیا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اقبال کے افکار اور اقبال کے نظریات کو پیش کیا اس کی خود بھی تفہیم کی کوشش کی اور یہ بھی کوشش کی کہ جاپان کے لوگ جو ہیں وہ اقبال کے افکار سے آگاہ ہو سکے جنگ عظیم سے پہلے اقبال کے بارے میں جو زیادہ مضامین لکھے گئے یا جو تحریریں سامنے آئیں اس میں اقبال کا حوالہ زیادہ اسلام کے حوالے سے تھا اقبال کی شائری پر ان کی شخصیت پر جو اسلام کے اثرات تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال کی شائری کا بھی جائزہ لیا گیا اقبال کی نظموں کا بھی مطالعہ کیا گیا لیکن جنگ عظیم کے بعد حالات تبدیل ہوئے اور اس کے بعد جن لوگوں نے اقبال پر کام کیا انہوں نے اقبال کے افکار پر تصور خودی پر حریت پر اور ملت اسلامیہ کے حوالے سے جو اقبال کا تھا اس کو بھی سامنے رکھا اور ان چیزوں کو اپنی تحریروں میں پیش کیا اقبال پر بہت کام ہوا پروفیسر ساوا نے اقبال کی سات نظموں کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیا جو بات میں ان کی ایک کتاب دنیا کی منتخب مشہور شائری میں شائع ہوئیں اور اسرہ آہستہ آہستہ جاپان کے لوگوں نے اقبال اقبال کے بارے میں جاننا شروع کیا یہ جو ایک اردو فہمی کا اور اردو عدب سے شناسائی کا سفر تھا وہ آگے بڑھتا رہا ایک بہت اہم نام ٹوکیو میں پروفیسر سوزوکی کا ہے سوزوکی تاکیشی انہوں نے غزلوں پر اور افثانوں پر کئی مقالات لکھے بے شمار اردو کے افثانوں کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیا اور وہ شائع ہوئے جاپانی اور اردو لغت پر بھی ان کا کام بہت اہم ہے یعنی بیق وقت انہوں نے اردو زبان اور اردو عدب دونوں کی سوالے سے خدمت کی ایک بہت اہم نام جو نام میں نے لیے یہ بھی اہم ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کی تفصیل جو ہے اس میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت ہوگا کہ یہ سب لوگ قابل تعریف ہیں قابل تحسین ہیں اور ہم لوگ احسان مند ہے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے ملک میں رہ کر ایک دوسری زبان بولتے ہوئے اور ایک ایسی زبان جس کا اردو سے عربی سے فارسی سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اس زبان کو گلے سے لگایا اور اس سے محبت کی تو ایک بہت اہم نام صدرگرامی جناب لوکٹر فقر الحقنوری بھی جانتے ہیں انہیں کتاوکا صاحب بہت بڑا نام ہے اردو سے انہیں محبت ہے اور اقبال سے عشق ہے کئی مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور وہ شخص ایک ایسا شخص ہے جس نے اردو کو اپنے اندر بسا لیا ہے ابتدا میں انہوں نے بہت کام اردو کا کیا شاید آپ لوگوں کے لیے کچھ کے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ انہوں نے غالب کی پوری شائری کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیا فیض کی شائری کا ترجمہ کیا اور نہ صرف یہ کہ ترجمہ کیا بلکہ وہ شائری کو سمجھتے ہیں اور مجھ اب تک یاد ہے فیصل آباد میں ایک کانفرنس میں کتاوکا صاحب مشہور تھے انہوں نے فیض پر کوئی گفتگو کی تو بعد میں ان سے گزارش کی کہ کوئی کلام اگر وہ سنائے تو انہوں نے فیض کا کلام ترنم سے پڑا ترنم بھی بہت اچھا تھا اور ایسا رکھنا تک کہ دل کے اندر سے آواز جو ہے وہ نکل لہی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اقبال کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں صرف کر دی اقبال کے بیشتر کلام کا انہوں نے ترجمہ کیا پہلے اقبال کی جو اہم نظمیں تھیں انہیں ہمالہ کا شکوہ جواب شکوہ شمع شائر اور خضر راہ کا نصیب یہ کہ ترجمہ کیا بلکہ ان کے حوالے دے کر اقبال کی فکر کو اور ان کے نظریات کو واضح کیا اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ اقبال کا پیغام کیا ہے اور وہ جو صرف ایک تصور تھا کہ اقتدام لوگوں کے ذہن میں کہ اقبال صرف ہندوستان کا شائر ہے یا بعد میں کہ اقبال صرف امت مسلمہ کا شائر ہے انہوں نے بتایا کہ اقبال کا جو تصور ہے وہ بہت بڑا اور ایک افاقی تصور ہے جو ان کی شائری میں پایا جاتا ہے اس لئے ان کے یہ مزامین اور مقالات جو جاپانی زبان میں شائع ہوئے ہیں جاپان میں لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کسی نے اردو زبان میں ترجمہ کیا یا نہیں کیا لیکن میں خیال میں اردو زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ علم ہو کہ باہر کا شخص جو ہے وہ اردو زبان کے لیے کیا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے لیکن ان کی کچھ چیزوں کا کچھ نگارشات کا مجھے بتایا گیا تاکہ ترجمہ جو ہے وہ اردو میں وہاں پر جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے لئے انہوں نے منٹو اور انتظار حسین کے بہت سے افثانوں کے تراجم جو ہیں وہ کیے جو شائع ہوئے اور ایک بہت بڑا کام کے خدا کی بستی جو ہے شوکر صدیقی پورے ناویل کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیا یعنی ان کے بھی سارے کارنام میں یا سارا کام جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو اور اس کا تجزیہ تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی تعریف کرنا چاہیے تحسین کرنا چاہیے اور ہم بہرحال مرون منت ہیں ایک ایسے شخص کے جس نے اپنی زندگی کو اردو زبان اور اردو عدب کے لیے وقف کیا ہوا ہے پھر میں نے یہ دیکھا کہ جاپانی جو محققین ہیں یا ویسے کسی بھی شعبے میں ہیں وہ ایک منصوبے کی تکمیل پر مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں وہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد یہ نہیں کہ اسے ختم کرتے ہیں وہ اس میں اضافے کرتے رہتے ہیں اور اضافوں کے امکانات تلاش کرتے رہتے ہیں چونانچہ مات سمورہ ابھی تک کتاب کا ابھی تک اقبال کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اس کام کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور ابھی حالی میں ایک صاحب نے بتایا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اقبال کے جو فارسی کلام ہے اس کا بھی وہ ترجمہ جو ہے وہ کر سکیں اور اس کی تفہیم جو ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ سکے ایک تو جاپانیوں کے پتہ نہیں جلتا کہ وہ انکسار کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے فارسی زبان پر اتنا عبور نہیں ہے کہ میں اس کلام کا ترجمہ کر سکوں لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں اقبال کے فارسی کلام کا بھی ترجمہ کروں اور جب کوئی جاپانی یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہے تو تقریباً نوے فیصد یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی نہ کسی وقت اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دے گا آج کل جو نام بہت اہم ہے دوبارہ چونکہ میرے دوست بھی ہیں رفیق اکار بھی رہے اور بڑی پرانی ہماری وہ ہے نوری صاحب کے ساتھ پھر یہ بھی تفاق ہے کہ وہ جاپان میں رہ کر آئے اور بعد میں میں آ گیا تو جب نوری صاحب تھے تب بھی ماتسو مورہ صاحب صدر شعبہ تھے اور جب یہ واپس تشریف لائے اس کے بعد بھی وہی رہے میری بھی ان سے ملاقات رہی وہ ریٹائر ہو گئے لیکن اب بھی وہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تشریف لاتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماتسو مورہ صاحب نے بھی اردو زبان پاکستان میں رہ کر سیکھی اردو زبان سے انہیں محبت ہے بہت اچھی اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں جب شروع میں گیا تو انہوں نے کہا کہ مرغوب صاحب کچھ سوال ہیں وہ میں نے پوچھنا ہے میں نے کہا جی ضرور نوری صاحب کے پاس بھی وہ تشریف لاتے تھے بعد میں میرے پاس آگئے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ایک جاپانی ہے اس نے کہنا کہ میں کلاسیک کی شائری کا اور میر کا مطالعہ کر رہا ہوں تو کچھ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا سوال نے پر جلا کچھ شیر ان کے پاس ہیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تو پھر بھائی یعنی انداز ہے میں نے کہا ایک جاپانی استاد ہے جس کی زبان بھی اردو نہیں ہے تو وہ کیا سوال پوچھ لے گا میں نے کہا جی ٹھیک تشریف لائیں لیکن وہ جو سوال لے کر آتے تھے جو شیر منتخب کر کے لاتے تھے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ واقعی ایسے شیر تھے جن کو سمجھنا آسان نہیں تھا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے اچھے سال میں نے میر پڑھایا اور تو اس کا دیوان بھی کئی مرتبہ دیکھا اور بہت سے شیر سمجھے لیکن کوئی مجھے سمندگی نہیں یہ کہنے میں کہ ان میں سے کئی شیر ایسے تھے کہ ان کے جو ستیم انظر تھا مطلب میں نے بتایا لیکن اس کے بعد محصوب ہو رہا ہے جو سوال کرتے ہیں اس سے پتا چلتے ہیں کہ نہیں ہاں کوئی اور بات اس میں ہے اور میں نے پھر پاکستان میں کئی اہل علم سے پوچھا کہ جی یہ شیر اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سوچ کر بتائیں گے مستقل ان کا اس سفر جاری رہا انہوں نے پہلے میر جو ہے پڑھا میر کے کلام کا وہ ترجمہ جو ہے وہ کر چکے ہیں پہلے انتخاب کیا تھا اقبال کا تقریباً سارا کلام انہوں نے پڑھا اور اس کا بھی انہوں نے ترجمہ جو ہے مکمل کر لیا لیکن جو میں نے کہا تھا کہ جپانی مطمئن نہیں ہوتے سارے کلام کا ترجمہ کر لیا تو اب کیا امکان ہے آج کل تقریباً چھ سات مہینے سے گزشتہ وہ اقبال کے متروک کلام پر کام کر رہے ہیں اور ایک چیز مجھے بہت عجیب بھی لگی اور اچھی بھی لگی کہ یہ صرف ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں شائری کو زبان کو منتقل نہیں کیا جارہا صرف یہ عمل نہیں ہے کہ وہ ترجمہ مجھے پوچھیں کیا لفظ ہے اس کے کیا مانی ہے یہ تو لوگت اڈکشنی بھی بھی دیکھا جا سکتا ہے بعض اوقات وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مرغوب صاحب یہ شیر اقبال نے کیوں متروک قرار دیا ہے یہ تو بڑا اچھا شیر ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ اقبال نے اسے اپنے کلام میں شامل نہیں کیا پھر اقبال کے ہاں جو بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کو جس کا ہماری ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے خاص طور پر جو تصوف کی استلاحات ہیں وہ پورا پس منظر ہے انہیں صرف آپ یہ کہہ کر مطمئن نہیں کر سکتے کہ جی یہ ایک تصوف کا مسئلہ ہے یا تصوف کا یہ ایک عقیدہ ہے وہ پوچھتے ہیں کیا عقیدہ ہے آپ انہیں عقیدہ بتائیں جب تک ان کی سمجھ میں نہ جائے بات پوری وہ عقیدہ وہ پوری روایت اور معاشرتی اس کے جو پہلوں ہیں جب سارے سمجھ میں آ جاتے ہیں پھر ماتسو مورا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں تسلی ہو گئی ہے لیکن جب تک انہیں تسلی نہ ہو یعنی جب تک یہ اظہار نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد وہی شیر دوبارہ آپ کے پاس لے کر آئیں گے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا یہ تو ابھی واضح نہیں ہوا ایسا عشق میں نے نہیں دیکھا ہمارے ہاں بہت لوگ ہیں بہت کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح اس طرح میں نے بتایا بہت دور ان کا دوسرے شہر میں گھر ہے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن صرف یہ بالکہ مطلوق کلام پہ کام کر رہے ہیں تو ہفتے میں دو دفعہ آتے ہیں کرونا سے بہت خوف زدہ تھے بے انتہا خوف زدہ تھے کرونا کے دنوں میں تو پہلے مجھ سے کہنے لگے کہ میں آن لائن آپ سے کچھ پوچھ لیا کروں میں نے کہا جی ایمیل کرتے میں جواب دیتا پھر وہ ایمیل کرتے پھر میں جواب دیتا پھر ایک دن کہنے لگے مرکوب صاحب اس طرح مزہ نہیں آ رہا میں آپ کے پاس ہی آ کے بیٹھا کروں گا اور وہ تمام خوف سمید وہ یونیورسٹی آئے اور بیٹھتے رہے اور کئی کئی گھنٹے یا نشستیں جو ہیں وہ جاری رہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کام کیا اور پوری کنسلیٹیشن کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرتے ہیں یعنی اب حالکہ انہیں میر سے عشق ہے مجھے پتا ہے کہ کلام سے عشق ہے مختلف چیزیں انہوں نے کی جدید نظموں کے بھی تراجم کیے لیکن اس وقت ان کی پوری توجہ اقبال کے مطروق کلام پر ہے تو میں نے دیکھا کہ زیادہ وقت وہ اقبال کو دے رہے ہیں اور ایک یہ نہیں کہ میرے پاس آ جائیں کہ یہ آٹھ شعر ہیں یہ سمجھا دیں وہ پورا ہفتہ مطالعہ کرتے ہیں اشعار کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لغت میں الفاظ کے معنی تراش کرتے ہیں شرحیں دیکھتے ہیں مضمین دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو شعر نا سمجھ میں آئے وہ پھر آ کر پوچھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال یہ لوگ بڑے اہم ہیں بڑے نام ہیں اور آج کل ایک نام جو آج کل صدر شعبہ ہیں میرے اور نوشہ اب دونوں دوست بھی ہیں اور اس وقت اب تو ڈین بھی ہیں سویا مانے جی ہم شاگرد بھی ہیں سویا مانے کو صرف اردو زبان سے نہیں پاکستان سے عشق میں نے کئی مرتبہ وہاں پر کسی ہندوستان کے شخص نے اگر کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے کوئی پاکستان کی تحقیر کا یا ایسا پہلو نکل لاؤ تو میں نے یمانے کی جبی پہ شکن دیکھے میں اسے غصے ہوتے ہوئے دیکھا اسے پاکستان سے اور پاکستان کی ثقافت سے محبت ہے ایک بات جو مجھے بہت ہی اچھی لگی اور جس سے یمانے کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی قوم میں جو خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں بلکہ جو برائیاں ہیں وہ ان کو پڑھ کر بھی ہستا ہے ان کی تعلیل کر تلاش کرتا ہے کہتا ہے مرغوب صاحب حسن تو پھر یہی ہے نا ثقافت کا اپنے طالب علموں کو بھی وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو آپ جانتے ہیں کہ جاپان کا معاشرہ کئی حوالوں سے ہم سے بہتر ہے دیان تو ہر چیز میں وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں ہم ابھی تک میں خیل میں وہاں نہیں پہنچ پاتے ایک بات میں اکثر جگہ کہتا ہوں آپ لوگ نئے ہیں چھوڑی سی بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا فرق ہے کہ میں شروع میں گیا اور امتحان لے رہے تھے ہم تو دو طالب علموں میں بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور پتہ چلا کہ یہ لوگ آپس میں یعنی اسی طرح جیسے نکاح ہونے والا ہوتا ہے وہاں گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا یہی تصور ہے لیکن جب میں نے پیپر دیکھے تو جیسے اگر فرینڈ بلینکس ہے جگہ خالی ہے اور وہ پور کرنا ہے وہاں کوئی لعل لکھنا ہے تو جو لڑکی نے نہیں لکھا اور لڑکے نے لکھا ہے کچھ ایسے ہیں جو لڑکے نے لکھے ہیں لڑکی نے نہیں لکھے ساتھ بیٹے میں ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے نہیں لکھا مجھے بتا تھا کہ جاپانی نقل نہیں کرتے لیکن یہ بات میرے لئے زیادہ عجیب تھی اور میں نے مات سو مورہ سے کہا کہ یار ہمارے ہاں تو لوگ جان دے دیتے ہیں اس رشتے پر یہ لوگ ایک لفظ نہیں بتا سکتے اب جو جواب دیا وہ سنیے مجھے کہنے لگا مرغوب صاحب شاید کوئی اور طالب علم نقل کر لے چیٹنگ کر لے یہ تو نہیں کر سکتے ان کا تعلق اسی وقت ختم ہو جائے گا اگر لڑکا دیکھ کر لکھے گا تو لڑکی کہے گی کہ جو ایک دو نمبر کے لیے مجھے چیٹنگ کر رہا ہے چیٹ کر رہا ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا زندگی میں اس طرح کا معاشرہ ہے اس طرح کے ہیں لا تعداد واقعات ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یامان نے اپنے طالب علموں کو بتاتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ پاکستانی ثقافت جو ہے وہ اپنی ثقافت ہے ان کے اپنے رنگ ہیں ان کا اپنا انداز ہے اور وہ اس کی تعریف کرتا رہتا ہے جاپانی معاشرے کی تعریف کرنا تو بہت آسان ہے لیکن جب کوئی ایسی خبر آتی ہے اس پہ دل کڑتا ہے یامان نے اس کی تعویلیں تلاش کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے اس کا یہ سبب ہے اس کا یہ سبب ہے ایک دوسرے ملک میں رہ کے وہ ہمارے معاشرے کی ہمارے ثقافت کی پشت پناہی کرتا ہے اور جو اردو کی تدریس ہے وہ تو بالکل الگ ہے کہ وہ جاپانی لوگ جو ہیں وہ تین استاد ہیں وہاں پر اس وقت میہ موتو اور سوی امانی اور کتادہ وہ تینوں تدریس میں جو ہے وہ شامل ہیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ زبان کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں پاکستان کے معاشرے کے بارے میں بتایا جائے اور کیونکہ ہمارے ہاں تو بلوچستان سیند پنجاب اور خیبر پختونخواہ اٹھانوں کی ہر ایک کی ثقافت ذرا الگ ہے معاشرہ الگ ہے یہ ان سب کو ان سے آگاہ کرتے ہیں وہاں پر اکثر میں نے دیکھا کہ ہمارے جب یہاں یوانے صاحب جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہاں سے لباس لے کر جاتے ہیں یہاں سے مختلف ثقافتوں کی نمائندہ چیزیں جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں جو جا کر وہ اپنے طالب علموں کو دکھاتے ہیں اب تو ملٹی میڈیا کا وہ ہے تو کچھ فلمیں یا ڈاکومنٹریز جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور لوگوں میں کوئی صرف اردو سکھاتے نہیں ان کے دل میں اردو کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر نا چاہتے ہوئے بھی غیر زیادی طور پر غالبا لا شعوری طور پر ہندوستان اور پاکستان کا تقابل ہوتا ہے دونوں کے معاشرے کا دونوں قوموں کا ہندی اور اردو زبان کا اور اس تقابل میں چونکہ میں کسی تاثر کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا انڈیا ایک بڑا ملک ہے زیادہ بڑی آبادی ہے زیادہ لوگ ہیں ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے خاص طور پر انڈیا کی فلمیں جو ہیں ہندی فلمیں ہم بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ڈرامے تھے جن کا ہم ان سے تعریف کراتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں لیکن اب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈرامے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ یہ ہمارا خاندان اور یہ ہمارا پس منظر ہے لیکن بہرحال یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ثقافت کے جو روشن پہلو ہیں وہ اس قوم کو جو ہے وہ بتائے جائیں اور یہ سب لوگ الگ الگ مقامات پر جو ہے وہ اردو کی ترویج کے لیے خوشہ ہیں ایک اور پہلو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جاپان میں یوم اقبال منانے کی روایت بھی بہت پرانی ہے علامہ اقبال سے ان کی محبت کا ایک ثبوت ہے کہ اس وقت جب جاپان کے لوگ اقبال کو زیادہ نہیں جانتے تھے اس وقت بھی یوم اقبال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور سب سے پہلے انیس سو باون میں نائنٹین فیفری ٹو انیس سو باون میں ایک تقریب کا انعقاد ٹوکیو میں کیا گیا اور جہاں پر اقبال کے حوالے سے جاپانی میں اور اردو زبان میں مزامین پڑے گئے ان کی نظم جو ہے وہ پیش کی گئی انیس سو ساٹھ میں ٹوکیو کی ایک ٹوئیونسٹی نے علامہ اقبال کو امریتس ڈاکٹر کی سند عطا کی بڑا خوبصورت ایک صاحب نے وہ تحقیر مضمون لکھا اس میں کہا تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت یہ سند کیوں دی گئی تھی کہ اس وقت تو لوگ اقبال سے اتنے آگاہ نہیں تھے تو شاید جو اقبال کا ایک کام تھا اور امت مسلمہ کے حوالے سے اس وقت جو لوگ اقبال کو جاننے لگے تھے شاید اس وجہ سے وہ سند دی گئی لیکن بہرحال بہت ہے کہ انہیں یہ عزاز جو ہے وہ دیا گیا انیس سو چھتر میں اوساکہ یونسٹی میں یوم اقبال نہیں جشن اقبال منایا گیا اور کئی تقریبات جو ہیں وہ منقید کی گئیں اور اس موقع پر مقالات بھی پڑے گئے اور جو اقبال کے حوالے سے جو کام ہوا تھا وہ بھی اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا اور انیس سو ستتر میں علامہ کی سو سالہ جشن کے موقع پر ٹوکیو اور اوساکہ دونوں شہروں میں پھر مختلف تقریبات جو ہیں وہ منقید کی گئیں اور اس طرح وہ سفر جو شاید انیس سو باون میں اقبال کے انتقال کی خبر سے شروع ہوا تھا آہستہ آہستہ بس مقام پر پہنچا ہے کہ اقبال کے سارے کلام کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے بال جبریل کا بانگ درہ کا ضرب کلیم کا لیکن بہت اہم بات کہ اقبال کے افکار سے بھی وہ لوگ اب آگاہ ہو چکے ہیں اقبال کے نظریات سے بھی وہ لوگ آگاہ ہیں اب وہ اقبال کے نظریات پر بات کرتے ہیں افکار پر بات کرتے ہیں امت مسلمہ پر بات کرتے ہیں اور ایک بات جس کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اقبال اپنی قوم سے محبت کرتا تھا اقبال کو اپنی قوم کی ترقی اور آزادی کی لگن تھی اور یہ ہر بڑی قوم جو ہے ہر ترقی آفتہ قوم جو ہے اس کا سب سے اہم پہلو یہی ہوتا ہے کہ اس کے افراد اور اس کے مشاہیر اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور میں خیال میں سب سے زیادہ جو شاعر اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا سب سے زیادہ جو اپنی قوم کے حال پر کرتا تھا وہ اقبال ہے تو یہ سفر جو ہے اتنا جاری ہے بہت شکریہ دریکٹرز ہوا کہ آپ نے مجھے یہاں مدوک کیا سامین سے گفتگو کا موقع ملا صدر گرامی کا شکریہ تو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی تشریف آوری پر میں آپ کا ممنون ہوں میں ملتمس ہوں استاد محترم سے کہ اپنا کلام بھی تھوڑا سا سنا دیجئے بڑی ہمیں تمنہ تھی آرزو ہے وہ مجھے ناصر قازمی کے شیر ذہن میں آرہے تھے آرزو ہے کہ تُو یہاں آئے اور پھر عمر بر نہ جائے کہیں آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو استاد محترم سے ملتمس ہوں یہ غزل بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن بات آپ لوگوں کا فرمائش اور حکم تِتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے تِتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بوکر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بوکر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی بھول کر حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے شہر سننے دیکھو تم ابھی نئے ہو نا اس لیے پریشاں ہو آسمان کی جانب اس طرح سے مت دیکھو تم ابھی نئے ہو نا اس لیے پریشاں ہو آسمان کی جانب اس طرح سے مت دیکھو آفتیں جبانی ہوں ٹوٹنا ستاروں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے تم ابھی نئے ہو نا اس لیے پریشاں ہو آسمان کی جانب اس طرح سے مت دیکھو آفتیں جبانی ہوں ٹوٹنا ستاروں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے اپنے ہر تعلق کو دائمی سمجھ لینا اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے اپنے ہر تعلق کو دائمی سمجھ لینا اور جب بچھڑ جانا مانگنا دعاوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے اپنے ہر تعلق کو دائمی سمجھ لینا خامشی میرا شیوہ گفتگو ہنر اس کا میری بے گناہی کو لوگ کیسے مانیں گے خامشی میرا شیوہ گفتگو ہنر اس کا میری بے گناہی کو لوگ کیسے مانیں گے بات بات پر جبکہ مانگنا حوالوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے بہت شکریہ